موسیقی فیکٹ نمبر ون دنیا کا سب سے خطرناک جنگل ہوا ہے بیچو جو رومانیا میں لوکیٹڈ ہے لوگوں میں اتنی چربی ہے کہ وہاں بھی گھومنے جاتے ہیں اور وہاں جب دل سے آتے ہیں تو صرف تین دوٹ کر آتے ہیں اور لوٹے ہوئے مسافر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر لڑکیوں کے رونے کی آوازیں سنی ایسی روشنی دیکھی جس کا کوئی انت نہیں ہے اور ایسی خطرناک جگہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھی وہاں پر ایک ایسا ایریا ہے جسے ڈیٹ سون کہا جاتا ہے اس ڈیٹ سون میں نہ ہی کوئی پیڑے نہ ہی کوئی پودا انشارٹ کہو تو کوئی زاندار چیز موجود نہیں ہے جاپان میں اول لیڈی آف ایکیتا کے نام سے ایک ورجن میری کی سٹیچو ہے جسے چھ سالوں میں ایک سو ایک بار روتے ہوئے دیکھا گیا ان کے آسو کو جب آکسفورڈ میں بھیجا گیا تو پایا گیا کہ ان کے آسو انسانوں سے میل کھاتے ہیں فیکٹ نمبر تری پیرانومل ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے سپنے میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو آپ نہیں جانتے تو اس وقت آپ کو کوئی اننون اینرڈی دیکھ رہی ہوتی ہے جانے کہ بھوت دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا فیکٹ نمبر فور وکیپیڈیا کا کہنا ہے کہ اس پہ ہر منٹ انفرمیشن اپڈیٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی ایکٹر کے زندہ رہتے ہوئے اسے سرچ کرتے ہو تو وکیپیڈیا میں لکھا آئے گا مگر اگر آپ اس کے مننے کے بعد سرچ کرتے ہو تو لکھا آئے گا ایسا ہی ہوا ایک حادثہ کرس بینیوٹ ایک ریسلر ہے جس کی وائف کے مننے سے چودہ گھنٹے پہلے ہی وکیپیڈیا پہ یہ اپڈیٹ ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے اور یہ بات کسی نے مزاق کی تھی لیکن یہ سچ ہو گئی یعنی کسی نے اس کی موت کی بھوششوانی کر دی ایسے تو دنیا میں بہت سی ویب سائٹ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسٹریوس اور ہورر ویب سائٹ کے بارے میں اس ویب سائٹ کا نام ہے بلائن میڈن اس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس ویب سائٹ میں صحیح میں چڑیل نکلتی ہے اس ویب سائٹ کو یوز کرنے کی کچھ رولز ہے اس ویب سائٹ کو آپ ماماوس کی آدھی رات کو ہی استعمال کر سکتے ہو اور اپنے کمرے میں اندھیرہ کرنے کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہو ایک بار آپ نے یہ کر لیا تو پھر آپ کو کچھ ڈرابنی تصویریں دکھائی جائے گی اور اگر اس تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی آپ میں دم بچا ہے تو آپ کو دو بٹن نظر آئے گی ایکسیپٹ اور نکلائن اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اگر تو کچھ چیتابنی نظر آئے گی اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک پرچائی نظر آئے گی وہ پرچائی آپ کے فون سے بھار آئے گی آپ کے آنکھیں نوچ لے گی اور ویب سائٹ پر ڈال دے گی ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسا پیرانومل فورمز میں ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا ویب سائٹ کو اور مانا گیا ہے کہ یہ بات بلکل سچ ہے فیکٹ نمبر سکس بک آف سوئے کا جسے موت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر جادوی منطر اور رسمیں ہیں سالوں تک یہی مانا گیا کہ یہ کتاب کھو چکی ہے لیکن انیس سو نبی میں اچانک برتش کی لائبریری کے کونے میں یہ کتاب پائے گئی اس کے لینگویج بہت ہی عجیب ہے سمجھنے کے لائق بلکل نہیں ہے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے والے شخص کا نام ہے جان دی یعنی یہ کہو کہ اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کا نام ہے جان دی انہوں نے کہانی کے مطابق انہوں نے ایک انجل کو بلایا اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے جس کا نام تھا یوریل اس انجل نے کہا کہ اس کتاب کو وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کا وردی ہو جیسے کہ تھوڑ کا ہتوڑا سے وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کا وردی ہو جان دی کی سولہ سو آٹھ میں موت ہوئی اس کے بعد یہ کتاب اچانک قائب ہو گئی اور انیس سو نبے میں اچانک یہ کتاب نظر بھی آگئی اور صرف ایک جگہ نہیں دو دو جگہ ایک اور جگہ جس کا نام ہے بورڈلیلین لیوری جو آکسپورڈ میں ہے وہاں بھی یہ کتاب پائی گئی تھی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا آج کے لئے فلالتہ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آدھی رات کو جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں بائی بائی موسیقی